بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو کہیں گے خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی اور میں ہوں آلیا کی اثر آج جس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں یقینا پاکستان ٹیلی ویژن کی بات کرتے چلیں تو ان دو ناموں کے بغیر پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری ہی مکمل نہیں ہوتی ہے کمل نصیر آپا اور ان کے ساتھ حسینہ موین جنہیں اگن حسینہ موین آپا کے نام سے پوری انڈسٹری جانتی ہے کمل نصیر وہ خاتون ہیں جو کہ پہلی آنانسر پہلی صحافی پہلی نیوز کاسٹر ٹیلی ویژن کی بھی اور پچاس سالوں سے وہ ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک رہیں ایک ایسی آواز جو کہ نائنٹی سکسٹی فور میں یہ کہتے ہوئے کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے پہلی بار آنئر گئیں اور لوگوں کی سماتوں سے تصویر کے حمل اٹک رہے ہیں سترہ برس کے عمر میں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا لیکن یہ درکشن باپ ہمیشہ کے لیے بند ہوا گزشتہ روز اسی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے یوں تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ ان کو پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی آنانسر خاتون کے طور پر جانتے ہیں لیکن ہم وہ لوگ ہیں جن کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا سیکھنے کا موقع ملا ان سے ذاتی تعلق پی رہا اور ان سے ذاتی ملاقاتیں بھی رہی جن میں ان کو ایک انتہائی نفیس خاتون دیکھا گیا کمال اصیر وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر بھی مختلف ٹیلی ویژن کے میڈیمز کے ساتھ کام کیا اس کے ساتھ سے تگر ہم بات کرتے چلیں تو یقین ان ایک بہت ہی ہماگیر شخصیت کی مالک وہ رہی انہوں نے بیرون ملک بھی بہت سے ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کی اور یہی وجہ ہے کہ وہ پرائیڈ او پرفارمنس بھی بنی ان کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا اور صرف اتنا ہی نہیں کہا یہ جاتا ہے کہ جس گھرانے سے آپ کا تعلق ہوتا ہے اس کا اثر آپ پر ضرور آتا ہے خود ان کی والدہ بھی ایک بہت بڑی آرٹس تھی جن کو دو بار اگر ہم بات کرتے چلیں تو اسے تارے امتیاز ان کے خدمات کی بنا پر دیا گیا اور اسی طریقے سے اپنی جو کریئر رہا اس میں ان کی جو خدمات رہی ہیں عدب کے حوالے سے بہت زیادہ سا رہا گیا انہیں مہنی حمید یا آپا شمیم کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ان کی والدہ کو کامل نصیر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقینا اس وقت کامل نصیر کا نام ریڈیو پاکستان اور ٹیلیویجن کے ان آرٹسٹوں میں شمار کیا جاتا تھا جو کہ خود ایک اکیڈمی کا درجہ حاصل کر چکے تھے اسی طریقے سے کچھ بات کر لیں گے ہم حسینہ مہین صاحبہ کے حوالے سے بھی جو کسی بھی دعروف کی محتاج نہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ اردو عدب کے خدمات میں جس طریقے سے حسینہ مہین نے کردار ادا کیا جہاں پر ہم پہلی خاتون صحافی نیوز کاسٹر انکر کے طور پر کامل نصیر کا نام جانتے ہیں وہیں پر پاکستان ٹیلیویجن کی بہترین اور پہلی پہلی رائٹرز جو ہیں ان میں شمار ہوتا ہے حسینہ مہین آبہ کا اور ان کے ڈرامو کے اگر ہم بات کرتے چلیں چاہے وہ انکل عرفی تھا دھوک کنارے تھا آگہی تھا ایک بڑی تعداد ہے ایسے ڈرامو کی جنہوں نے حقیقتا پاکستان ٹیلیویجن کی ڈراما انڈسٹری کو ایک پہچان بھی دی اور اس کو ایک موقع دیا کہ وہ اپنا مقام بنا سکے انفورچنیٹلی اگر ہم بات کرتے چلیں تو کل کا دن پاکستان ٹیلیویجن کے لیے یا اس کی روشن درخشنہ ستاروں کے لیے کچھ خاص بہتر نہیں رہا اور یہ دونوں ستارے ٹوٹ کر ہمیشہ کے لیے آسمان کی گود میں چلے گئے حسینہ مہینہ پاٹھتر برس کی عمر میں کینسر سے لڑتے ہوئے پریس کینسر کے مرس میں مبتلا تھی اس دنیا سے رخصت ہوئی کمل نصیر ستر برس کی عمر میں چونکہ ڈائیبیٹک پیشنٹ بھی تھی پیمز میں کچھ عرصے سے وہ زیر علاج بھی تھی اور بیماری سے لڑ نہیں سکی اور اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئی دونوں کو آج ہم پاکستان ٹیلیویجن کی جو دونوں ستارے ہیں اور پاکستان کی عوام کی طرف سے کیپٹل ون ٹی وی پر خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین بھی جس طریقے سے انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیئے نورت نازم آباد خراجی میں جہاں پر رہائش کا ہے حسینہ مہین صاحبہ کی وہیں پر ان کی نماز جنازہ بعد اس نماز اثر جو ہے وہ ادا کی جائے گی اور ان کو وہیں سپورد اخواق کر دیا جائے گا اور اس طریقے سے کامال آبا کو بھی چونکہ وہ پاکستان میں ہی موجود ہیں اور اسلام آباد میں تو ان کو سپورد اخواق کیا جائے گا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دونوں ہی کی وفات کی جو کنفرمیشن ہیں وہ ان کے خاندانوں کی جانب سے آگئے حسینہ مہین اپا نے شادی نہیں کی تھی گوہ کہ امریکہ وہ آتی جاتی رہتی تھی ان کی فیملی وہاں پر مقیم تھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کے حمدہ رہتی ہیں دونوں کو ہی ایک بار پھر ہم کیپٹل ون ٹی وی کی سکرین سے نہ صرف خراج رقیدت پیش کرتے ہیں اور افسوس کا احسار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو غریق رحمت کرے اور جوان رحمت میں حالہ مقام جو ہے وطا کرے لیکن جب ہم پاکستان ڈراما انڈسٹری کی بات کرتے ہیں پاکستان ٹیل ویژن کی بات کرتے ہیں ریڈیو پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں خوابتین کے بغیر نہ تو پاکستان ٹیل ویژن مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی ریڈیو پاکستان سیلیوٹ پیش کرتے ہیں یہ پروگرام صرف ان کے لئے تھا یہاں پر ہم اپنے پروگرام کے اختتام کرتے ہیں مزید اپڈیٹس کچھ دیر میں ہم آپ تک لے کر آئیں گے